بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ محلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ عورت نمبر دو فرشتوں کے سپرد بہت سے کام ہیں وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے وہ انہیں لگے رہتے ہیں نمبر تین فرشتے اللہ کی بندگی سے آر نہیں کرتے نہ سرکشی وہ ہر وقت اس کی یاد اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں نہ اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں نمبر چار فرشتے بہت ہیں ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان میں چار فرشتے بہت مقرب اور مشہور ہیں نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر دو حضرت مکائل علیہ السلام نمبر تین حضرت اسرافیل علیہ السلام اور نمبر چار حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے علاوہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہنے والے اور عامال لکھنے والے فرشتے کرام ان قاتبین کہلاتے ہیں اور قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے منکر نقیر کہلاتے ہیں نمبر پانچ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں احکام و پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے حضرت مکائل علیہ السلام بارش کا نظام اور محلوق کو روزی پنچانے کے کام پر مقرر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذیمے قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام محلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں آسمانی کتابوں سے متعلق عقیدے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبروں پر نازل فرمائیں تا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں نمبر ایک تورایت حضرت موسیٰ کو ملی نمبر دو زبور حضرت دعوت کو ملی نمبر تین انجیل حضرت عیسیٰ کو ملی نمبر چار قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا نمبر دو اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ سب سچ اور حق ہے اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری رہا ہے اور اسی میں بندوں کی نجات رہی مگر اب قیامت تک سب کی نجات صرف قرآن کریم ہی پر عمل کرنے میں ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ